سبسکرائب کریں تھینک سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں حالیلویہ دھنوادیشو پرابو آپ کی ستیح آپ کی مہمہ ہو حالیلویہ دھنوادیشو اس سندر سے سام کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پتا کہ آپ نے میں جیون اور سوانس دیا حالیلویہ کہ خداوند آپ کے جیون میں بہت ساری آسیز آپ کو برکت دینے والا کچھ سر و سکتیمان پرمیسر ہے آپ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کیا ہے اس سندر سے سام کے لئے خداوند نے یدی آپ کو صبح سے لے کر سام تک سرچت رکھا آپ کے کاموں میں مدد کیا اور آپ کا کام نہیں بھی ہوا تو خداوند آپ کو آسیز آپ کو برکت دے گا کیونکہ آپ نے وچن کو کئی بار پڑھا کہ سبو پدیسک کا دہائیت دین میں لکھا ہے سارے کاموں کا نشید سمجھ ہے یدی آج آپ کا کام نہیں ہوا ہے تو بلکن بھی آپ کو چنتہ کرنے کے ہو سکتا نہیں ہیں یدی پرمیسر کے اچھا کنسار بہت سارے مسیح بھائی بینوں کا جیون میں آج کام ہوا انہیں آسیز ملی اور پرمیسر نے صبح سے لے کر ان کے جیون میں کام کرتا گیا اور سام تک ان کو سوتندر کیا اور انہیں آرام کرنے کے لئے ٹائم دیا اور تاکہ وہ پرمیسر کی مہمہ کر سکے یدی آج ہم پرمیسر کی مہمہ کرتے ہیں صبح کے ٹائم سے لے کر کے سام تک ہم پرمیسر کا دھنواد کرتے ہیں اور راتری کے سمیں ہم پراتھنا کرتے ہیں تو خدا واند ہماری جیون میں ہم کو ہر پرکار کے سنکٹ سے ہر پرکار کے کلیس سے ہر پرکار کے دکھ سے مسیبت سے بچانے والا وہ ہمارا خدا ہے تو آج ہم کیوں نہ پراتھنا کریں تو اسی لئے میرے پریباوینوں سور پتھم پہلے آپ پرمیسر کا دھنواد کریں کہ پرمیسر اس اندر سے سمیں کے لیے جو آپ نے ہمارے جیون میں دیا اس کے لئے ہم بہت بہت آپ کا دھنواد کرتے ہیں کہ پتا آپ نے میرے گھر پریبار میرے بچوں کو میرے جیون میں میرے کھیت ہر ایک چیزوں میں پتا آپ نے میری سہائیتہ کی آپ نے میری مدد کی ہر ایک پرکار کی بیماریوں میں پتا آپ میری اسے دور کریں گے اس کے لئے بہت بہت آپ کا دھنوات کرتا ہوں آج ہمارے جیون میں سنکٹ کا بہت موت پوڑ ہے سنکٹ کلیس ایک جگہ تو بائیبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کہا جاتا ہے ہلکا سا کلیس یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہلکا سا کلیق پرمیسر کوچن کہتا ہے کہ ہلکا سا دھوک اور ہلکا سا کلیس کیا ہے پرمیسر کی مہمہ کے لئے ہیں ہالیلویہ کیوں 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 کیونکہ آج جیدی آپ کے جیون میں کلیس نہیں ہوگا دوک نہیں ہوگا سمیشیاں نہیں ہوگی پرابلم نہیں ہوگی تو آپ پرمیسر سے کبھی پراتنا نہیں کریں گے کیوں کیونکہ آج جن کے پاس پیسہ بہت ہے دھن بہت ہے دولت بہت ہے سہرت بہت ہے وہ پیسے کے دم پر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے ہم سکھی ہیں ہم سانت ہیں لیکن جا کر کے کبھی ان کو رات میں دیکھیں نین نہیں آتی ہے جا کر کے رات میں کبھی دیکھیں ان سے ملیے سام کے کہ بھائی صاحب آپ سوک ہی نہیں رہے ہیں وہ بتایا گا کہ مجھے نیند ہی نہیں آتی ہے کیوں جب آپ کے جیون میں سانتی ہی نہیں ہے تو پیسہ دھن دولت سہرت لے کر کے کیا کریں گے جب آپ کے جیون میں کلیس ہے آپ کے جیون میں سنکٹ ہے آپ کے جیون میں پرابلم ہے آپ کے جیون مسئیبت ہے تو کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس سب کچھ ہے ارے یہ کہو کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے جب ہمارا پرابیسو مسئی ہے جب ہمارا اسو مسئی خدا ہے جب ہمارا پرمیسر ہماری جندگی میں ہے تب آپ کہیے کہ آج میرے پاس سب کچھ ہے اسی لیے کبھی بھی انسان کو یاد رکھی گیا اسو مسئی نے کہا تھا کیا کہا تھا کہ کیا کہا تھا اسو مسئی نے اتر دیا ساؤدھان رہو کوئی تمہیں بھرمانے نہ پائے کہ بہت سے ایسے ہوں گے جو میرے نام سے آ کر کے کہیں گے میں مسئی ہوں اور بہتوں یہاں پہ کہیں گے بہتوں کو بھرمائیں گے تم لڑائیاں سنوگے لڑائیاں کی چرچہ سنوگے بہت ساری چیزیں سنوگے گھبرانا نہیں آج آپ کو درنا نہیں آپ کے جیون میں سنکٹ آیا ہے کلیس آیا ہے دکھ آیا ہے یہ بات کو کون پوچھ رہے تھے پربیسو مسئی کے چیلے پوچھ رہے تھے کیا پوچھ رہے تھے جب وہ جیتون پہاڑ کے پر بیٹھا تھا تو چیلے نے کانت میں اس سے کہا ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب پوری ہوں گی کب ہوں گی تیرے آنے کا جگت اور جگت کے انت کا چن کیا ہوگا اسو مسئی نے اتر دیا کہ تم کہا ہے چنتہ کرتے ہو کیوں پریشان ہو کیوں حتاس ہو کیوں نیراس ہو میں آؤں گا اور تمہارے لئے جگہ تیار کرنے سورگ میں تمہیں لوٹ کر کے آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا کس بات کی چنتہ میں نے جیسے آپ کو داران دیا جس کے پاس بہت پیسہ ہے بہت دھن ہے بہت سورت بہت نام ہے اس کے جیون سے پوچھنا ایک گریب گھر میں جو اسو مسئی کے پرات نہ کر کے سوتا ہے اس کے نیند سے اس کے نیند میں تلنا ہوگی ایک گریب کے گھر میں جلدی بیماری نہیں پکڑے گی لیکن جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ بیمار پڑے رہتے ہیں کیوں کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے جو مجھ نے مجھے گرہنڈ کیا اور جو دولت کو گرہنڈ کیا ہے اب وہ اپنا سمجھے اسو مسئی نے کہا اسو مسئی یہاں امیروں کے لیے نہیں آئے تھے اچھے لوگوں کے لیے نہیں آئے تھے پرمیسر مسئی پرمیسر مسئی نے خود کہا کبھی بھی اچھے سواست لوگوں کو ڈاکٹر کیا ہو سکتا نہیں پڑتی ہے بیعت کیا ہو سکتا نہیں پڑتی ہے اسی طریقے اسی طریقے کیا ہے کہ جو آج ہمارے جیون میں ہے سمجھا ہے دوکھ ہے مسئیبت ہے سوچیں کوئی اچھا بیکتی ہوگا سواست ویشتی بیکتی ہوگا کیا وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا دعوہ کرانی نہیں جائے گا کون آئے گا جو بیمار ہے جس کے جین میں پرابلم ہے بہت ساری سمجھا آئے ہیں وہ آئے گا تو پرمیسر مسئی ایسے ہی لوگوں کے پاس آیا ہے ہم سب مسئی بھائی بہنوں کے لیے آیا ہے تو آج ہمارے جیون میں خدا ویسے ہی کام کرتا ہے اسی لئے اسو مسئی نے کہا اپنے چلو سے تم ساہدھان رہو کوئی تمہیں بھرمانے نہ پائے کیونکہ بہت سویرے نام سے ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ میں مسئی ہوں اور بہتوں کو بھرمائیں گے اور بہت ایسا کچھ وعدہ کریں گے لیکن آپ کو بلکن بھی چنتہ کرنے کا ہو سکتا نہیں ہے اور بہت ساری باتیں بھی سنوگے جو آپ دیکھ رہے ہو سنسار میں دیش میں دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے لڑائی جھگڑے اس سے بہت زیادہ ادھیک آپ سن رہے ہیں کہ اب انتھونے والا انتھونے والا لیکن اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا یہاں تک مسئی کو بھی نہیں پتا کہ میں کب آؤں گا وہ کیول پتا جانتا ہے وہ سروشکتیمان پر بھی سر جانتا ہے اسی لئے آج ہم اس بات کی چنتہ نہیں کرنا کہ کتنے دن ہم جندہ رہیں گے کتنے دن کیا کریں گے کتنے دن میں کیا کر لیں گے اتنا کرنا ہے کہ ہمیں آج کیا کرنا ہے آج کیسے پراتھنا کرنا آج کیسے ونتی کرنا ہے آج ہمارے جی میں دکھ ہے تکلیف ہے مصیبت ہے بیماری ہے بہت ساری پرابلم ہے اسے کیسے ہم پرمیشنر کے وچن کے دوارہ ٹھیک کریں ہم آج کی سوچیں اس مسئی نے کہا تم کل کی چنتہ مت کرو وہ میں سب دیکھ لوں گا حالیلویہ تو آج ہمیں کس بات کی چنتہ کرنا ہے آج کی چنتہ کرنا ہے کہ ہم نے آج کیا پراتھنا کیا آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا آپ نے پرمیشنر کو دھنواد کیا کیا اس کے وچن کو آپ نے پڑھا کیا آپ نے گھر میں پریم سے لوگوں کے ساتھ بات کیا کیا آپ نے اپنے گھر کے لوگوں سے پریم کیا کیا ان کے جیون کے لیے آپ نے کچھ کیا یہ سب آپ کو سوچنا ہے یہ آج کی چنتہ آپ کے جیون کے لیے کل کے لیے چھوڑیے پرمیشنر آپ کو بہت دینے والا ہے بہت ساری آسیز برکات ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ کو آج جات کرنے والا پرمیشنر ہے اسی لیے پرمیشنر کا وچن کہتا ہے کیونکہ جات جات کے لوگ اور راج راج کے لوگ ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے آج آپ دیکھتے ہیں کبھی اس دیش سے اس دیش اور اس دیش سے اس دیش لڑائی ہوتی ہیں جھگڑے ہوتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے تو پرمیشنر نے کہا تم اس سمیں گھبرانا نہیں یہ میرے انت کا سمیں کا چند نہیں ہے کیونکہ آج ہمارا خدا کا وچن ہی کہتا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا میں کب آؤں گا لیکن ایک بار چرور آؤں گا اس رشتی کا نیائے کرنے وہ پرمیشنر بھیجے گا اور نیائے ہوگا اور ہم سب مسیح بھائی بہن سنسار کے سارے لوگ پرمیشنر کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے کھڑے ہوں گے اور جب ہمارا حساب ہوگا تو پرمیشنر لیکھا جو کھا دے گا ہالیلویہ اسی لئے پرمیشنر نے کہا یہ سب باتیں پیڑاؤں کا آرم ہوگی تب انیک پرکار کی کلیس دینے کے لئے تمہیں انیک پرکار کی باتیں آپ کے جیون میں ہوں گی بہت ساری باتیں آپ کے جیون میں آئیں گی لیکن آپ کو بھبرانہ نہیں ہے آپ کے اوپر جھوٹا عروپ لگایا جائے گا آپ کو پریسان کیا جائے گا آپ کو ہتاس کیا جائے گا اور سیطان آپ کے جیون اتنا حاوی ہو جائے گا جس طریقے سنسار کو چلا رہا نہ یہ سیطان بھرما رہا ہے جس طریقے سنسار کا راجہ کون ہے سیطان ہے اس کو یاد رکھئے گا ہم سنسار کی نہیں ہم پرمیسر کی سنطان ہیں اسی لیے ہمارا ید کس سے ہے سیطان سے اور سیطان کا راجہ بنا کون بیٹھا ہے وہ ہمارا پرمیسر ہماری اور سے لڑنے والا شر شکتی مان پرمیسر ہے تو کیا آپ کو گھبرانا ہے مہا سنکٹ بھی آپ کے جیون میں آجائے پھر بھی آپ کو نہیں گھبرانا کتنی بھی بڑی سے بڑی بھی پتی آجائے آپ کو ڈرنہ نہیں ہے پھرمیسر آپ کے ساتھ ہے خدا بند آپ کے ساتھ ہے ہالیلویہ اسی لئے میرے سنکٹ اور کلیس اور دکھ اور مسیبت اس مسیح نے کہا پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ ہلکا سا کلیس ہلکا سا سنکٹ ہلکا سا دکھ آپ کے جیون میں جو آتا ہے وہ میری مہمہ کے لئے تو آپ سے پریم کرتا ہوں میں آپ سے ونتی اور دعا کرتا ہلیلویہ تو میری پریبی بھائی بینوں آج آپ کو پراتھا انتیم تک سننا گرہل کرنا اور بسواز کرنا اور آگیا دینا ہے اور جس طریقے سے پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ آج میرے جو بیٹے اور بیٹیاں جدی وہ پراتھ کرتے ہیں تو ان کے جیون میں ہر ایک پرکار کی سمشیہ کا سمدھان ہوگا ہالیلویہ اپنے آنکھوں کو بند کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور جو بھی مسیح بھائی بین آگیا دینا چاہتا کسی بھی پرکار کی سمشیہ کو لے کر سیطان کو ڈانٹ مسیح بھائی بہن کو پر رکھیں پتا پر میش جو آج آپ کے بیٹے آپ کے بچے آپ کے مسیح بھائی بہن جڑے ہوئے ہیں پتا پر میش آج ان کی جیون کے ہر ایک پرکار کی منو کام ناؤ کو پوری کرنے والے آپ ہیں پر میش اپنے انسار پر جو آپ کا ہر پر کام پا 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 شر آج آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو دور کرنے والا وہ شروع شکتی مان پر میش مر پی بھائی بھائی پر مر آپ کسی بھی حصے میں کوئی بھی تکلیف ہے شکتی کے نام سے آج آگ دیں گے آج وہ ہر پر پر بیماریاں آپ کے جیون سے نکلنے والی ہے آلیلوی آلیلوی دھنو آدیش پرب آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ہند نی مہم جیج کے نام سے وینتی اور فرات نو 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 کرتے ہیں پی دیا وں کیا ہے ہم نے انہیک پر پر سمجھ آج جوج رہے ہیں تو خدا آج آپ کی جیون کی بات وں پاس میری جندگی میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہم مسیح کے نام سے آلیلوی آ اس میں پرمیش آپ کی جندگی میں بہت سارے مسیح بھائی بہن ہیں بیجا کے لیے پریشان ہے میرا بچہ سٹے بہت دور جا کر وہ اچھے کار کر سکھے پڑھائی کر سکھے کام کر سکھے جوب کر سکھے ہم مسیح کے نام سے ہر پرکار کی پیر تک انیک پرکار کی بیماریاں آپ کے گھر میں دوش آت مائیں آپ کے گھر میں چھنٹائیں آپ کے گھر میں سمیش آئیں آپ کے گھر میں لڑائیاں پتی اور پتنی کی بیچ بہت لڑائی اور جھگڑے ہوتے ڈیووز کا کارن بن چکا ہے تو پرمیشور آج آپ کو ملانے جا رہا ہے آج اس پرات نا کو آپ انتیم تک سنتے ہیں تو ایش ماشی کے نام سے آج آپ کی جیوان سے ہر پرکار کی بیماریاں نکلنے والی ہیں ہاتے ہیں ہالی لی ہالی لی لی ہالی لی ہی نکلنے جیوان ایسو ماشی کے نام سے اپنے گھٹنوں سے اپنے پیروں سے اپنے شریر سے اپنے ہر پرکار کی بیماریوں پر ہاتھ رکھ کر آج کسی بھی پرکار کی بیماریا ہو اینک پرکار کی سمجھ جائیں آپ کی جیوان میں ہے ایسو ماشی کے نام سے آج میرے بچے کے جیوان سے میرے گھر سے میرے ہر کام وں شریر میں کسی بھی پرکار کی دوش آتما ایسو ماشی کے نام سے نکل ایسو ماشی کے نام سے آج وہ نکلیں گی ایسو ماشی کے نام سے آپ آگ دیں گے رونے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے پرمیشور کے سامنے کہیے سمجھ کے نام میں ہر ایک وچن کو گرہن کرتا ہوں گرہن کرتی ہوں ماشی کے نام سے آج جو میری بھائی ہیں اور میری بہن ہیں آج وہ اپنے پرمیشور کے پرطی اپنا بسواس لائیے ایمان لائیے کہ خود آپ کو چنگا کر سکے آپ نے دیکھا ہوگا حرنا کے جیون میں کس طریقے سے پرمیشور نے اس نے گھٹنے ٹیک کر پرات نہ کیا اور پرمیشور اسے جباب دیا کہ میں تیرے جیون میں کام کروں گا آلیلوی آج وہ ہر پرکار کی ہار کی پرابلم دل کی جو پرابلم اس ماشی کے نام سے نکل اس ماشی کے نام سے ہر پرکار کی نش ہر پرکار کی بلوک جو نس ہیں آج وہ سری رو سے انہیک پرکار کے دماغ کی حالت سے کم جور ہو چکی تو ماشی نکل پرمیشور آپ نے مردوں کو جندہ کیا آپ نے لکھوں کو ٹھیک کیا لنگڑوں کو چلایا کوڑیوں کو سدھی کیا سب سدھ ہونے جار سب اس ماشی کے نام سے نکل جائے اس ماشی کے نام سے آلیلوی 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 کے جیون سے اپنے گھر سے اپنے پتی کے جیون سے اپنے بیٹی اور بیٹیوں کے جیون سے ساس بہو کے بیش میں کی جیون سے بیماریا جل گئی سمشی کے نام سے نکل گئی سمشی کے نام سے آلیلوی 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 دھنوا دیشو دھنوا دیشو پرابو آپ کی ستیو آپ کی مہمہ ہو اس مسی کے نام سے ہم دھنوا کرتے ہیں آج دیشو مسی کے نام سے اس مسی نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے آپ جیون میں سکھ سانتی اور ہر پرکار کی سمرت دی آپ کے جیون پیسے میں بڑھو تری آپ کے کام جیون میں آج وہ ہر پرکار کی سمشی آج وہ کے نام سے آلیلوی 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 دھنواز شد مسی کے نام سے پیدا پرمی شر آپ نے آگ دیا مسی کے نام سے آگ دیجئے سیتان آپ کے جیون سے ڈرے گا اور بھاگ گا پربی مسی کے نام سے سیتان آپ کے جیون میں آپ کے جو میں کسی مسی میرے گھر سے میرے جیون سے میرے بیٹی کے جیون سے میرے گھر میں میرے پریبار میں میرے بچوں کے جیون سے میرے ہر پرکار کے مات پیتہ بھائی بہن وں آپ کے گھر میں اس سمی اپ اس مسی کے نام سے اور میرے بہت سارے مسی بھائی وین جو اس کلیش کی مدد کرتے ہیں جیدہ چینل کو سسکرائب کرتے ہیں کلیش سے جڑتے ہیں اور جیدہ چینل کو لائک اور کمنٹ اور شیئر کرتے ہیں ان کے لئے پرمیش اور دے برکت دے ان کے گھر میں بہت آیت سیاسی دے کیونکہ پرمیش آپ کی جیون میں بہت آیت سیاسی تب دے گا جب آپ سچے خدا پرمیش کے وچنوں کو پھیلائیں گے لاکھوں لوگوں کو بچائیں گے تو خدا آپ کی جیون میں برکت دے گا اور میرے بہت سارے مسیح بھائی بہن ہیں دان کرنا چاہتے آپ سویم کی چھگن سار سے جو بھی ہے آپ بہت سکتے ہیں اس میں پرمیش آپ بہت آج سے آپ کو آسیز دے گا آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کو سکتا نہیں ہے ہشو مسیح کے نام سے سب کچھ پورا کرنے والا ہر کام کو نہیں آسان کر سکتا ہے اس لئے میں میسے کا ریپلائی اور جواب دیتا ہوں آپ ہمارے سوشل میڈیا پر بھی جوڑ سکتے ہیں انسٹا گرام پہ اور ٹیوٹر پہ تا کہ ہم پرمیش کی مہیمہ کر سکتے اور پرمیش کا دھنوات کریں اور راج 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 کے کاموں کو بڑھاتے ہیں پرمیش ہمیں بڑھائے گا آلیلویہ آلیلویہ دھنوات شو آمین